بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میلی فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹا خیریت سے ہوں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کا vlog سٹارٹ ہو رہا ہے اس ایوزول سیری کے ٹائم سے اور یہ میں ہزبن کا منا رہی تھی ہاف رائے اگ اور اپنا بناوں گی میں آملیڈ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہاف رائے کھانا ہے میں نے کہا نہیں مجھے ہاف رائے نہیں کھانا مجھے ہاف رائے سے زیادہ آملیڈ اچھا لگتا ہے سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے اور جب میں نے وہاں پہ نکالا تو فلیم بہتا تیز ہو گیا تھا تو میں نے آف کر دیا تھا اب میں نے دوبارہ سے فلیم آن کیا ہے اور میں نے اس میں جو ہے اپنے پیاز ہری مرچ نمک اور کٹی ہوئی لار مرچ جالی ہے آج ہرہ دھنیا اور پودینہ نہیں تھا ختم ہو گیا تھا اب مغماؤں گی اور اس کو سیف کر کے رکھوں گی کیونکہ آملیڈ میں مجھے پودینہ اور ہرے دھنیا دونوں کا فلیور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور مزے کا لگتا ہے آپ لوگ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر نہیں ڈالتے ہیں تو میرے کہنے سے ڈال کے ضرور دیکھئے گا عموما لوگ جو ہے پیاز ہری مرچی ڈال کے بناتے ہیں آملیڈ لیکن یہ ڈالنے سے بھی بہت زیادہ اچھا بنتا ہے تو خیر جی میں بس یہاں بر بنا رہی تھی اپنا آملیڈ اور یہ میرا فرائے ہو جائے گا انہوں نے سیری کر لی تھی اس کے بعد جی دوپیر کا ٹائم ہے اور میں ہزبینڈ ایک دن پہلے لے کر رہے تھے ان کے آفس میں ان کے جو کلیک ہیں ان کے ساتھ ان کی جو بیٹی ہے اس نے ماشاءاللہ سے حفظ قرآن حفظ کو حفظ کیا ہے حافظہ بنی ہے تو ان کے جو فادر تھے انہوں نے پورے آفس میں رحمد شریع کی یہ مٹھائی باتی ہے ہزبینڈ کو بھی دی تھی اور بہت خوشی ہوئی مجھے تو اتنی زیادہ کیونکہ چھوٹے بچے ایسا کوئی کام کریں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے دل سے اور حافظہ بننا کوئی آسان بات نہیں ہوتی بہت مشکل ہوتا ہے محنت لگتی ہے اس میں تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی تو ہزبینڈ لے کر آئے دے تو میں سے جب میں آپ لوگ کے ساتھ بھی باکس چیئر کروں باکس بھی بہت خوبصورت سا بناوا تھا اور آج کل تو جو ہے بہت خوبصورت سے باکس آگئے ہیں بیبی گرڈ ہو بیبی بائی ہو تو ان کے بھی کافی اچھے اچھے سے باکسیں ساگئے ہیں اس میں لوگ ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو اس کے تھوڑی دباجی ہو گئے افتار کا ڈائم اور افتار کے ڈائم جو سب سے پہلے ہم لوگ کیا موسٹ امپورٹنٹ سب ہی کیا اور یہ سب مسلمانوں کے گھر میں کھجور نکالی جاتی ہے تو یہ میں نے باکس میں دھوکہ رکھ لی تھی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روز روز دھونی نہیں پڑتی ہے اور پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے روز نکالی اور پھر روز دھونی ہے تو ساری واش کر کے میں نے رکھی ہے تو بس میں نے اس میں کھجور نکال لی تھی اور اس کے بعد جی میں یہاں پر نکالوں گی آپ لوگ کو بت ہے کہ پیڈ ڈسٹرپ چل رہا میں دوائیاں لے رہی ہوں میڈیسنز چل رہی ہیں میری تو میں نے نہیں کھایا تھا حسبر نے کھایا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ ہری والی چٹنی بھی دی تھی تو میں نے یہ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ میرے گلے میں بھی کافی پرابلم ہے حالکہ ہماری یہ ایک دن بھی شربت نہیں بنا ہے شربت اسی ویسے نہیں بنا رہے کہ گلہ خراب ہو جاتے لیکن اس کے باوجود تو بس یہ جی جی ہماری تھی افتاری جو ہوتی ہے سب گھروں میں تقریباً سیم ہی ہوتی ہے فروٹ چاڑ ہوتے ہیں کالے چھولے ہوتے ہیں اور کیا بولتے ہیں نمکو ہوتی ہے جس کو لوگ بڑے بھی بولتے ہیں بڑے وہ تھے جو ماشکدال کے بندی جو پیکٹ میں آتے ہیں یہ وہ والے بناتے اور جو ہے نا خجور تھی اسے تھے تو یہ تھی ہماری اچھی افتاری اور اس کے بعد دفتاری کرنے کے بعد جی میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا میں نے میڈیسن کھائی اور ڈاکٹر نے مجھے بلکو لائٹ غزہ لینے کے لیے بولا تھا کھچڑی سابودانہ اور دلیا تو بس یہاں پر کھچڑی بنی تھی اور رائتہ بنا لیا تھا ہرے والا تو یہ میں نے کھایا تھا اور یہ بھی مجھ سے پورا نہیں کھایا تھا کھانا بھی کچھ نہیں کھایا جا رہا دوائی لینے کی وجہ سے گرین ریڈ اور پرپل کلر کی تو میں نے سوچا کہ آج میں پہن لیتی ہوں اس کو میں نکالتی ہوں پہلے اور اس کو اب جو ہے میں ہاف ہاف کر کے پہن لیتی ہوں آپ کو پدہ رمضان میں ہم جو بھی چیز ویئر کرتے ہیں پہنتے ان سب کا جو ہے ہمیں حساب نہیں دینا ہوتا تو میں آدھی آدھی جو ہے اس طریقے سے پہن لوں گی یہ ہیں دیر درجن اور میں آپ کو پہن کے پھر آپ کو شو کراتی ہوں پہلے میں رائٹ ہینڈ میں پہن لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کوئی نئی چیز پہنتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھ کرنی چاہیے پڑھنی چاہیے پھر چاہے وہ نیا سوٹ ہو نئی چوڑیاں ہو نئی چپل ہو نئے رنگس ہو یا کچھ بھی ہو دیکھیں کیسی لگ رہی ہے ایکچولی چوڑیاں جو ہیں نا وہ تو مجھے لگتا ہے ہر لڑکی کی ہی جان ہوتی ہیں بہت فریویڈ ہوتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہیں پسند ہوتا میری کچھ فرینڈز تھی وہ کہتی نے ہمیں چوڑیوں سے بڑی علجان ہوتی ہے ہمیں چوڑیاں نہیں پسند ہمیں بریسلیٹس پسند ہیں بریسلیٹس ہو گھن لیکن مجھے جو اینا پٹسنری چوڑیاں پسند ہیں میں شاری سے پہلے بھی پہنتی تھی اور یہ دو بخرائی دو میری جو اینا میچنگ کی چوڑیاں لازمی ہوتی ہیں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے یہ کہ شکر الحمدللہ حزبن کو بھی پسند ہے تو وہ بھی یہ کہہ دیں کہ چوڑیاں چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں آدم میں یہ دیکھیں اور میں اس کی آپ کو رہیل آواز دکھا رہی ہوں کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ لوگ کو کیسی لگ رہی ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے شکریہ شکریہ اللہ حافظ